احساس آپ سب سے پہلے کہیے گا پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے وہ کتنی اہم کیا پیغام ہے یہ اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ علینا علینا مجھے یاد ہے کہ آخری پروگرام میں بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لیبنان پہ لیمیٹڈ سٹریکس کیوں ہو رہی ہیں اور میں نے بات کی تھی ہم نے بات کی تھی کہ لیبنان کے اوپر اسرائیلی کو شک ہے کہ وہاں پر کچھ ایلیمٹس ایسے ہیں جو ریزیسٹنس کر رہے ہیں حماس اور ہزباللہ کے جو لیبنان میں چھپے ہوئے ہیں اب اسرائیلی جو لیٹس ٹائک ہے اس میں انہوں نے ہزباللہ کے سرباہ کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے جو اپنے ٹارگٹ ہیں ان کو بنیاد بنایا ہے اپنی انٹیلیجنس معلومات کی معلومات کو اور اسی بنیاد پہ آگے وہ ایران کے اندر آپ کو پتا ہے حماس کے سرباہ کو اٹیک کر چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اسرائیل کے پڑوس کا جائزہ لیں چار پڑوسی ہیں ان کے بڑے ایجپٹ ہے لیبنان ہے جارڈن ہے سیریا ہے اس میں جو ایجپٹ اور جو جارڈن ہیں ان کے ساتھ جو اسرائیل ہے ان کی وارز ماضی میں ہوئی ہیں لیکن اب باقی جو دو ملکوں کے سیریا اور اردن کے مقابلے میں وہاں پر جو حالات ہیں لیبنان کے مقابلے میں وہاں پر ایجپٹ میں اور جارڈن میں وہاں پر حالات ابھی بہتر ہیں جبکہ لیبنان میں اور سیریا کے ساتھ لیمٹیڈ جو بارز ہیں اسرائیل کی وہ چاری ہو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ سال سے شروع ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے سٹائکز وہ خالی اپنے پڑوس میں نہیں بلکہ وہ پڑوس سے بھی آگے نکل کے ایران میں آکے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے آپ نے دیکھا ایران پہ بھی اٹیک ہوا ہے اسرائیل جو ہے اس کے ٹینٹیکلز ہمیں نظر آتے ہیں ایران میں بھی نظر آتے ہیں یمن میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایران بھی موجود ہے تو جو آپ نے بات کی کہ بڑی بار میرے خیال میں بڑی بار شروع ہو چکی ہے بڑی بار ہی ہے یہ جو ابھی جنگ ہو رہی ہے یہ بڑی جنگ ہی ہے ہاں البتہ اس میں یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ جو دو پڑوسی ہیں یعنی کہ ایجپ اور جو جارڈن ہیں وہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا وہ ٹارگٹ بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہے اگر آپ یاد کریں کہ ایران نے جب اٹیک کیا تھا جو ڈرون اٹیک کیے تھے اسرائیل نے تو ایران نے جو جوابی کاروائی کی تھی تو جو ڈرونز تھے جو آئے تھے لیبنن کے رستے جارڈن کے رستے تو جارڈن نے فسیلیٹیٹ کیا تھا ایجپ نے فسیلیٹیٹ کیا تھا اس کو اسرائیل کو فسیلیٹیٹ کیا تھا تو جو ایکٹیو وار ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ ایسکلیشن ہے جو پچھلے سال معاملات ہوئے تھے شروع اس کی یہ فردر ایسکلیشن ہے اور یہ رہے گی اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک انٹرنیشنل ڈپلومیسی نارملائزیشن کی طرف نہیں آتی امریکہ میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں امریکہ کوئی انیشیٹیو لے یا پھر ہم دو ملکوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی انیشیٹیو لے ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا انیشیٹیو نہیں لیا یعنی کہ ریٹا اور چائنہ آج کی جو دنیا ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ اکیلا سربرا نہیں ہے یا اکیلا پارفور نہیں ہے چین اس کے مقابلے کا ہے بلکہ اس کی ٹکر کا ہے اچھا اعزاز ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے جس کو ہم بھول رہے ہیں ایران آج کیا سمجھتے ہیں ایک تو اب ایران کے پاس تناظر سے اس صورتحال میں کیا کوئی جواب آ سکتا ہے کیا کہیں نہ کہیں براہراستی ایران انوالو ہو سکتا ہے جی یہ جو حسولہ پہ ٹیک کرنا یا حماس پہ ٹیک کرنا آپ کو یاد ہو کہ حماس کے سربراہ کو انہوں نے ایران کی سرزمین پر اٹیک کیا تھا اور ایران کے جو تدر ہیں ان کا جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے گو کہ اس کی انویسٹیکیشن سامنے نہیں آ سکی ایران کے اندر اس بات کی یا اس بات کی یہ بات موجود ہے وہ اٹیک جو ہے وہ انہی کی طرف سے ہوا تھا یعنی کہ جو اسی کی طرف سے ہوا تھا ظاہر ہے اس کی تحقیقات حتمی سامنے نہیں آئیں کیونکہ اگر وہ حتمی تحقیقات آتی ہیں تو ایران کے اوپر ایک ذمہ داری بھی آئید ہوتی کہ وہ اس کا جواب دے دیکھئے ایران اس میں فریق ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور ایران جو کہ لوکیشن وائز ذرا فاصلے کے اوپر ہے ایران ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے لیکن دیکھئے اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا کردار ہے نوڈ ہاؤٹ کہ جو فلسطینی ہیں عوام اور فلسطینی لوگ وہ قربانی کی نئی نئی مسالے قائم کر رہے ہیں بڑی مضاہمت کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والی جو جماعتیں وہ بھی ریزسنس کر رہے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپر یاد رکھئے کہ ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ وسائل ہیں نہ پیسہ ہے اس لیے وہ مسالیں تو شاید بڑی قائم کرتے رہیں گے قربانی کی لیکن اس وقت تک ان کو فتح نہیں ہوگی جب تک ان کے پیچھے کوئی بڑی پاور نہیں ہو بینظیر پہلے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ اب حسن نصر اللہ اسرائیل نے دو بڑے ٹارگیٹس یوں نو اچیو کی ہیں لیکن کیا سمجھتی ہیں اس کی انڈ گیم ہے کیا اسرائیل کی جنرلی لینا ٹیکنالوجیکلی تو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے اور اس کی وجہ ہے امریکہ نے کیونکہ ان کیتنی مدد کی ہے کہ اکثر وہ اس قسم کے جب ٹارگیٹڈ اٹیکس کرتے ہیں تو ان کا سکسیس ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہائے ہوتا ہے اچھا یہ جو حسن نصر اللہ صاحب تھے یہ ان کے جو آخری دفعہ ان کی جو انہوں نے جب یہ نظر آئے وہ انہوں نے خطاب کیا تھا جب یہ تقریر تھی ان کی جب یہ ووکی ٹاکی اور پیجر والا حملہ ہوا تھا اس کے بعد ان کی ایک انہوں نے ان کی سپیچ آئی تھی اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑی عجیب سی ایک تقریر تھی کیونکہ اکثر جب یہ کرتے تھے ان کی سپیچز جو ہوتی تھی وہ لائیو ہوتی تھی اور لوگوں کو ایسے پتا چلتا تھا کہ وہ لائیو ہے کیونکہ پیچھے سے سونک بوم کی آواز آتی تھی مطلب کہ جو جیٹ فائٹر جیٹس ہیں جب وہ ساؤنڈ بیریئر کروس کرتے ہیں تو اس کی آواز آتی تھی ان کی تقریروں میں لیکن یہ ایک ایسی تھی جو ریکارڈٹ تھی اور تو تب سے ہی ایک سپیکیولیشن سی شروع ہوگی تھی جو ایکسپیٹ ہے لیبنون میں کہ شاید کچھ ان کو پتا ہے حسن عصراللہ صاحب کو کہ وہ نشانے پہ ہیں اس وقت ازرائیل کے اس کے وجہ سے وہ اپنی لوکیشن جو ہے وہ ریویل نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے وہ بار بار موف کر رہے ہیں اور اپنی ریکارڈٹ جو ہے پیغام بھیج رہے ہیں اب ان کو مارنے کا مقصد کیا ہے ازرائیل کا ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹریٹیجک ہیٹ تھے ایس بولہ کے اور انہوں نے کیونکہ تیس سال سے یہ سیکیٹری جنرل تھے ہزبولہ کے تو انہوں نے جو ڈسپلن تھا جو ساری سٹریٹیجک پلاننگ تھی وہ انہوں نے ہزبولہ کے اندر آکے انٹریڈیوس کرائی تو ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا بلکہ ان کو ایک قسم کا فادر فگر کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا اور بلکہ یہ ڈائریکٹ ان کی کوارڈینیشن ہوتی تھی ایران کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ایک تو بجا یہ تھی ان کو مارنے کی کہ ہزبولہ کو جتنا بھی ہو سکے کمزور کیا جائے ایک اور جو میں آج پڑھ رہی تھی ٹائمز آف ازرائیل میں آئی ہے خبر وہ یہ کہ ازرائیل کی ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر نے ٹائمز آف ازرائیل کو بتایا ہے کہ ہمارا مقصد ان کو مارنے کا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہزبولہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ ہمیں لیبنان میں گراؤنڈ فینسز نہ کرنے پڑے مطلب ہمیں فوج نہ بھیجنی پڑی اپنی لیبنان میں اور اس کی پیچھے تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی فوج بھیجتے ہیں لیبنان میں تو شاید ہم پھر بھی جنگ جیت جائے لیکن ہماری اتنی کیجولٹیز ہوں گی کہ ہماری حکومت کو نقصان ہوگا جس سے میں نے اوزن کل بھی بتایا تھا کہ نیٹن یاؤ صاحب کی پاپلارٹی میں بڑا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اگر کیجولٹیز ہوتی ہیں تو وہ پاپلارٹی میں بھی کمی آئے گی تو ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ تاکہ ہمیں یہ قدم نہ لینا پڑے اس لیے ہم ان کی آہستہ آہستہ ٹارگٹ کل کر کے ان کی آہ جو ہے ٹاپ لیڈرشپ وہ ہی اڑا دیں اب ریاکشن کیا آئے گا دنیا کی طرف سے علینا میرے خیال سے کوئی خاص ریاکشن آہ میڈل ایسٹ یا جو عرب مبالک ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص شاید ریاکشن نہ آئے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ ہو جائے جورڈن ہے ایجپٹ بھی ہے انہوں نے اکثر ہزباللہ کو ایک دہشتگر تنظیم کے طور پہ دیکھا ہے اور یہ اکثر تنقید بھی کرتے آئے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ ایران کے بھی بہت کلوز تھی اور بہت قریب ہے ہزباللہ اس کے علاوہ بھی جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں دنیا میں انہوں نے بھی بہت تنقید کی ہے ہزباللہ پہ کہ یہ سیویلینز کو نشانہ بناتے ہیں کار بومنگز کرتے ہیں تو ایک دنیا میں ان کی زیادہ کوئی سپورٹ بیس نہیں تھی ہاں ایک ملک تھا وہ ایران تھا ان کے اپنے بھی ملک میں لیبنان میں بھی بہت زیادہ ان پہ تنقید ہوتی ہے ان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ کافی پچھلے کچھ سالوں سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علاقے لیبنان میں ان کے کنٹرول میں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ اور کسی ریٹ نہیں چلتی صرف ان کی ریٹ چلتی ہے ایک قسم کا ملٹنٹ قسم کا ان کا کنٹرول ہے اور پھر جب یہ سیریا میں گئے ہزباللہ اور بشرت اسد کے ساتھ دیا جو ایک ایسی حکومت تھی جو اس وقت سیویلینز کو ٹارگٹ کر رہی تھی تو تب بھی لیبنان میں بہت تنقید ہوئی کہ آپ نے ایران کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا ہماری یہ جنگ نہیں تھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی اور ابھی بھی یہ نینا جب حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ سات اکتوبر کو تو اس کے بعد ایک رائے تھی لیبنان میں کہ ہزباللہ کو ایسا سات یا ملٹری سپورٹ نہیں دینی چاہیتی حماس کو آپ ڈپلمیٹکلی سپورٹ کرتے آپ ان کی فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے دنیا میں لیکن ہم اس وقت اپورٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑے ہماری ملک میں اور بھی بہت سے مسئلے وسائل ہیں تو ایک دنیا میں بھی سپورٹ ان کی لیے بہت کم ہے اور ان کے اپنے ملک میں بھی ان کے سپورٹ جو تھی وہ بہت کم ہوتی جائے تھی اب دیکھنا یہ ہے علینا دو چیزیں ایک کہ ایران کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے کیونکہ اس وقت ایران میں ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو ایک ہائی سیکیورٹی جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایران کے اندر حملہ ہوا اور حماس کے لیڈر کو مارا گیا اس کے بعد ایران کی طرف سے کوئی خاص رسپونس یا ریاکشن نہیں آیا تو ہو سکتا ہے ایران میں یہ ایک اس وقت تھنکنگ ہو کہ ہم بھی افورٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ لیں دوسری چیز دیکھنے والی ہوگی وہ یہ کہ جو اب نئی لیڈرشپ آتی ہے حزبولہ کی جو کہا جا رہا ہے کہ حسن نصراللہ صاحب کے قزن ہے وہ اب سیکیورٹری جنرل بنیں گے ان کی کیا تنکنگ ہوتی ہے کیونکہ حسن نصراللہ صاحب کے بارے میں جو بھی رائے ہو کسی کی لیکن ان کے بارے میں جو لوگ ان کے خلاف بھی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں بڑے پریکٹیکل ان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب کس قسم کی لیڈرشپ آتی ہے کیا وہ بہت ریڈرشپ ہوتی ہے اس سے کتنے حالات خراب ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے میزائل آمز این ایمیونیشن حزبولہ کے پاس اس وقت ہیں جو وہ استعمال کر سکتی ہیں اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر لیڈرشپ کوئی ایسی آتی ہے اور پھر غم و غصہ سربراہ کو نشارہ بنانے کا وہ فل افینس پہ جاتے ہیں تو پھر کس طرح صورتحال چل سکتی آگے